اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں تیچنگ ٹکنیکس کے حوالے سے وہ جو مورڈن ٹکنیکس ہیں وہ ٹکنیکس جو بہت فیمس ہوئیں بڑا ان کو یوز کیا گیا سو تیچنگ ٹکنیکس بڑا کروشل اور بڑا ایک ڈائنامک رول پلے کرتی ہیں نالج، سکیلز اور ویلیوز ان کی دسیمینیشن میں ان کو سٹورنٹس تک پہنچانے میں اور یہ جو ٹکنیکس ہیں یہ یعنی اگر افیکٹیو ہیں تو سکسیسفل جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم لوگوں تک جا سکتے ہیں سو ایک کلاسٹروم ٹیچر، ایک ٹیوٹر، ایک کارپوریٹ ٹرینر اور کوئی بھی ایسے لوگ پبلک جو سپیکنگ میں ہیں ان کے لیے یہ ٹکنیکس، یہ ایکٹیویٹیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب انہوں نے پرٹسپنٹس یعنی سٹورنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہو انہیں کوئی لیسن سکھانا ہو، انہیں کوئی نالج دینا ہو انہیں انگیج کرنا ہو، موٹیویٹ کرنا ہو، ایڈوکیٹ کرنا ہو تو یہ جو ٹیچنگ ٹکنیکس ہم جن کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ ساری اس لیے سے بڑی افیکٹیو ثابت ہوتی ہیں سو ٹیچنگ ٹکنیکس ہوں اگر ہم ڈیفائن کریں گے تو یہ ایسا انٹیگریٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہمیں سیٹ اف میٹیریلز، ڈیوائیسز، ٹولز اور ایڈوکیشنل ایٹیٹوڈز ملتے ہیں جو ٹیچرز یوز کرتے ہیں اپنا آئیڈیا، سٹورنٹس تک ایک بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے اور ایک ویگ کونسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سو اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو کرکولا ہے اسے امپروف کیا جائے ٹیچنگ ماتھرٹس کو امپروف کیا جائے اور ٹیچر کی جو کنڈیشن، اس کی ایبیلیٹیز، اس کی جو ایک طرح سے طریقہ تعلیم اس میں نکھار لائے جائے، اسے بہترین بنایا جائے اس لیے کہ سٹورنٹس تک ایک افیکٹیو میٹیریل پونٹ سکے سو نیو ایج میں جو ہمارے پاس مورن ٹائمز میں جو ٹیچنگ ٹکنیکس ہیں بیسیکلی سو ان کا مقصد کیا ہے کہ سٹورنٹس جو آپ کے سامنے ہیں وہ بہت بن کے نہ بیٹھے رہے وہ پیسیو نہ بیٹھیں، ان کا انٹریکشن ہو، وہ انٹریکٹیو ہوں وہ پروپر ڈسکورس کریں، ڈسکیشن کریں تاکہ بغیر کسی ابحام کے آئیڈیاز ان کے معنی میں کلیئر سو ریڈنگ سکیلز کو امپروف کیا جائے ریڈنگ سکیلز جو ہیں انہیں امپروف کیا جائے نئی سے نئی ٹکنیکس اس پہ سامنے آتی ہیں کیونکہ if you're a good reader, you're a good writer if you're a good listener, you're a good speaker پھر یہ جو ٹیچنگ ٹکنیکس ہیں جو نئی ٹیچنگ ٹکنیکس ہیں مورڈن ایج کی یہ فریڈم آف ایکسپریشن دیتی ہیں سٹورنٹس کو جو کہ ہم لیکچر میتھڈ میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں نہیں دیکھتے جس میں سٹورنٹ جو ہے وہ بلکل پیسیو ہے باؤنڈ ہے اس میں ٹیچر جو ہے وہ آل ان آل ہے سٹورنٹس صرف اس کو سن رہا ہے اور اس کی ڈائریکشنز پر عمل کر رہا ہے اور پھر سٹورنٹس سٹارٹ ہیکنگ انٹرسٹ ان سٹاڈیز سو ان ٹکنیکس کی وجہ سے جب انہیں فریڈم آف ایکسپریشن ملتا ہے تو سٹورنٹس کا جو انٹرسٹ ہے سٹاڈیز میں وہ زیادہ انہینس ہوتا ہے سو اس حوالے سے یہ ٹکنیکس بڑی امپورٹنٹ ہیں سو پہلی ٹکنیک جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں that is flipped classroom سو یہ most popular modern ٹکنیک ہے تیچنگ ٹکنیک جو تریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈز تھے اس میں لینرز کو اس طرح انسٹرکٹ کیا جاتا تھا کہ انہیں جو سبجیکٹ ہے وہ کلاس روم میں پہلے اس سے اس کا تعارف دیا جاتا تھا اور پھر وہ جو سٹاڈیز ہیں اس کو اس کانٹینٹ کو وہ پڑھتے تھے اور most of the time اسے گھر پہ پڑھتے تھے یا اس کا ہومورک کرتے تھے flipped classroom میں کیا ہوتا ہے flipped classroom میں جو سٹورنٹس ہیں وہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو اپنے طور پہ پڑھتے ہیں یعنی اپنا ان کا ایک موٹیویشن انہیں ملتی ہے وہ اپنے نظریے سے اس چیز کو پڑھتے ہیں پھر وہ classroom میں آتے ہیں ان ریزولف کرتے ہیں ان questions کو اور اس میں ایک collaborative project کی صورت میں وہ کام کرتے ہیں اور کوئی اور activity جو کہ اس subject کے scope کے حوالے سے اس میں بہت ساری activities آپ involve کر سکتے ہیں جو جو آپ کی particular subject سے related ہو سکتے ہیں definitely English کی جو activities ہوں گی وہ science کی یا mathematics کی activities سے different ہوں گی اس method سے کیا ہوتا ہے کہ students جو ہیں ان کے ایک بڑا active role بن جاتا ہے ان کو autonomy ملتی ہے learning کے اندر اور بجائے اس کے کہ وہ صرف teacher پہ rely کریں کہ وہ انہیں کسی subject interaction دے اور اس کے بعد جو heavy lifting ہے subject کی وہ انہیں خود کرنی پڑے student خود اپنے teachers بن جاتے ہیں یعنی اس کے میں دو example دیتا ہوں کہ جس طرح student teachers جو ہیں mathematics پڑھاتے ہوئے ایک یا دو questions کراتے ہیں باقی ساری exercise students کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ خود کریں یا کر کے لائیں homework کے طور پر سو وہ ساری heavy lifting ہے جو student نے کرنی ہے تو flipped classroom میں کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ exercises کی مدد سے internet کی مدد سے کہیں نہ کہیں سے اس کو بڑھ کے جائیں گے جب پڑھ کے جائیں گے تو ان کا جو already ان کا ایک mindset بنا ہوگا وہ چیزیں انہیں آتی ہوں گی classroom میں وہ چیزیں زیادہ clear ہوں گی بلکہ ان کے پاس questions بھی ہوں گے کرنے کے اور اپنا input share کرنے کے اور وہ ان چیزوں کو جلدی solve کرنے کے ایک اور اس کے example ہے کہ ایک روجہان ہے students کا کہ وہ schools کے ساتھ tuition میں جاتے ہیں تو tuition میں وہ جلدی یعنی کافی حد تک school کی جو ایک speed ہے اس سے آگے ہوتے ہیں یعنی جو chapter ابھی school میں انہوں نے پڑھنا ہے وہ tuition میں already cover کر چکے ہوتے ہیں result یہ نکلتا ہے جب وہ school میں جاتے ہیں تو انہیں وہ چیز پہلے آتی ہوتی ہے جب وہ آتی ہوتی تو teachers کے ساتھ وہ بڑا confidently discussion کرتے ہیں انہیں question answers بتاتے ہیں اور ایک طرح سے وہ تھوڑا سا independent اور autonomous feel کرتے ہیں so flipped classroom بھی ایسی approach کو پسند کرتا ہے جس میں student بلکل blank class میں نہ آئے کہ وہ teacher کا متاج ہو کہ teacher نے topic بتانا ہے تو اس نے اس پہ عمل کرنا ہے یا اس کو سننا ہے بلکہ student already تھوڑا سا knowledge لے کے آتا ہے نوول پڑھ رہے ہیں تو نوول کے حوالے سے student اس کی summary اس کے characters اس کے themes اس کے symbols یہ چیزیں جو ہیں وہ گھر سے پڑھ کے آئے گا جب class میں novel discuss ہوگا تو definitely اس کے پاس اس کے حوالے سے share کرنے کے لئے بہت کچھ ہوگا اور اس کی understanding بھی اچھی ہوگی so traditional classroom میں یہ کہ teacher جو instruct کرتا ہے school کے اندر اور اس میں جو homework کے لیے student کو assignments ملتی ہیں یا homework ملتا ہے کرنے کو flipped classroom میں teacher student کو facilitate کرتا ہے اس کے ساتھ collaborate کرتا ہے اور student جو ہے وہ teacher کے instructions کو گھر پہ دیکھتا ہے اور اسے follow کرتا ہے so this is the concept of flipped classroom so flipped classroom اس picture کے مطابق outside of the class کیا ہے کہ student جو ہے وہ prepare کرے گا یعنی ایک background knowledge لے گا class میں وہ discussions میں engage ہوگا اور اس کے بعد اس کا جو knowledge ہے اس کی extension ہوگی جو کہ اس کی self preparation اور classroom preparation کا result ہوگی tactile learning so tactile learning جو ہے جسے aesthetic learning بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ demonstrations کے ذریعے hands on activities ان کے ذریعے یہ کرائی جاتی ہے so teaching methods جو ہیں یہ classroom کے یعنی online جو classrooms ہیں ان کے اپنا پلائے ہوتی ہیں جب teacher جو ہے وہ کسی activity کو demonstrate کرتا ہے اور learners جو ہیں وہ simultaneously اپنے گھر سے اسے practice کرتے ہیں so covid کے دور میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ ایک طرح سے tactile learning ہوئی وہ activities بچوں کو دی جاتی تھیں simultaneously اس کو practice کرتے تھے تو یہ practical subjects اور skills جہاں پہ learners کو اپنے expertise کو develop کرنا ہے اپنے dexterity کو develop کرنا ہے تو creativity کو سامنے لانا ہے تو وہاں پہ یہ چیز زیادہ کام آتی ہے جو term ہے tactile اس کا مطلب ہے active اور collaborative learning کہ آپ ایکٹیو ہو teacher کے ساتھ عمل کے کام کر رہے ہو so by working at the same pace as teacher تو mistakes جو ہیں انہیں spot کیا جاتا ہے immediately correct کیا جاتا ہے اور learner جو ہے وہ wrong technique کو develop کرنے سے بجاتا ہے so اس کے example یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ computer کا subject پڑھے اور آپ کو computer کے کوئی ایک for example آپ microsoft powerpoint کے اوپر کوئی مزید dynamic قسم کی slides بنانا چاہ رہے ہیں اور teacher آپ کو online سکھا رہے ہیں اس نے آپ کے سامنے slides open کی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے draw بھی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنے computer کے اوپر اس کو follow کر رہے ہو اسی طرح draw کرنے کی یا slides بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو teacher کو دیکھ کے آپ اس طرح بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر آپ بلتی کرو گے بھی تو وہاں پہ teacher موجود ہے آپ کی correction کرنے کے لیے so tactile learning جو ہے یہ اس میں it is learning by touching and using the hands so it involves touching, holding, poking and squeezing the learning materials یعنی ان چیزوں کو practically use کرنا کی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو تو کمپیوٹر کو practically use کرنا drawing کر رہے ہو تو drawing کے objects کو یا drawing کو جو material ہے اس کو practically ساتھ لے کے چلنا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو کمپیوٹر پہ کام کرنے کی so example اس کی دی گئی ہے یہاں پہ for example دینوسار بونس دیکھ اس اکٹیوٹی میں کیا ہے کہ students دی گئی کہ وہ دیکھ کریں گے لکہ دونس دیکھیں دینوسار کی بونس مجھے سے میرے ان کی جو اور لوگ یعنی خدایاں کرتے تھے اور ڈائنو سور کی ہڈیوں کو ڈونڈتے تھے تو یہاں پہ اس ایکسکیویشن کو وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں خود ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں اس سے ان کی لرننگ زیادہ بہتر ہوگی پھریکٹیکلی کر رہے ہیں اس میں تین ڈیفرن ٹائپس آف لینرز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ویجویل آڈیٹری اور اکنیس تھاٹک سو ویجویل لینرز جو ہیں وہ انفرمیشن کو زیادہ بہتر طور پر ابزورف کرتے ہیں جب وہ میٹیریل کو دیکھتے ہیں ان میں ٹیکس بکس ہو سکتی ہیں اس میں پریزنٹیشنز انفو گرافکس ڈائیگرامز اور چارٹس ہو سکتے ہیں جو آڈیٹری لینرز ہیں جب وہ سنتے ہیں کسی چیز کو تو اسے بڑا خوبصوتی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگزامپل پوڈکاسٹس ہو گئی ویڈیوز ہو گئی ڈسکشنز ہو گئی اور کنیس تھاٹک لینرز کہ وہ ایکٹ کرتے ہیں کونٹنٹ تو اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں سو ویٹ لیننگ جو ہے it has something for everyone سو ڈیفرنٹ ٹائپ آف لیننگ مٹیریل کو استعمال کر کے آپ اس چیز پہ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کے سٹوڈنٹس جو ہیں they will anticipate what's coming next کیونکہ they will be prepared for everything وہ ویڈیوز کے ساتھ بھی ان کا ایک experience رہے گا audios کے ساتھ بھی رہے گا اور hands on activities یعنی tactile method اس کے اندر بھی وہ involve ہوں گے kinesthetics کے ساتھ تو وہ بڑا بہترین طور پر ہر چیز کو سمجھ بھی سکیں گے judge بھی کر سکیں گے auditory learner جو کہ اس کے ساتھ زیادہ خوش ہے زیادہ understand کرتا ہے so he recalls spoken information with ease so he prefers class in lecture format so he benefits from reading out loud and group discussions تو وہ جب سنتا ہے تو وہ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں اس کے retention ٹھیک ہے ان ایسٹیٹک لینر کیا کرتا ہے یہ ان چیزوں کو hands on experience سے کرنا پسند کرتا ہے so یہ خود participate کرے گا بجائے اس کے وہ چیزوں کو ہوتا دیکھیں اور اس میں physical experiments کو یہ prefer کرتا ہے classroom میں اور visual learners جو ہیں so it relates most effectively to written information notes, diagrams, pictures کئی لوگ اس کے ساتھ بڑے کچھ ہوتے ہیں پھر it comprehends visual information such as charts, graphs and diagrams and enjoys learning from video presentations and flashcards یعنی یہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے تو یہ تینوں طرح کی activities classroom میں کروائی جاتی ہیں اس technique میں تاکہ جن کو for example auditory learner اس کا بہت اچھا اس کو اس کا feedback ملے گا یہ بہت اچھا understanding ہوگی ان static اور visuals جو ہیں وہ auditory form کو کسی حد تک enjoy کر لیں گے so visual learners ہیں وہ اس چیز کو بڑا اگر visual کچھ دکھائی جائیں گے ان کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن ان static اور auditory بھی کچھ ہے کچھ فائدہ اٹھائیں گے اس طرح ان static ہیں تو auditory اور visuals جو ہیں وہ کافی حد تک تو اس کو یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن سب سے ادھا فائدہ ان static learners کو ہوگا تو ہر طرح کے learners کو اس میں target کیا گیا پھر ہے project based learning project based learning میں teacher جو ہے وہ practical theoretical projects assign کرتا ہے students کو اور students کو given time کے اندر ان projects کو materialize کرنا ہے بنانا ہے projects جو ہیں وہ real life problems کے اوپر based ہیں اور ان کو solve کرنا students کا کام ہے سو یہ abstract چیزوں کے اوپر نہیں ہوتے یہ real life situation پہ based ہوتے ہیں teacher کیا کرتا ہے teacher projects جو ہیں وہ individually یا small teams میں یا pair works میں یا groups میں assign کرتا ہے سو جس میں بھی وہ یہ چیز assign کریں تو active learning حاصل ہوتی ہے students کو جب وہ اس project کے اندر سے گزرتے ہیں اس سے ان کی creativity problem solving اور وہ چیز enhance ہوتی ہے اور اس سے students کو practically thinking کا ایک chance ملتا ہے کہ ہر بندہ individual level پہ چیزوں کو understand کرنے کوشش کرتا ہے سو project based learning کے جو seven essential elements ہیں ایک ہے challenging problem کہ واقعی آپ جس پہ کام کر رہے وہ کام problematic ہو demand کرتا ہو کہ اس کا solution ڈھونڈا جائے پھر sustained inquiry کہ آپ اس کے اوپر research کرو then authenticity پھر آپ اس کے اوپر جو ہے اس کے authentic materials کو ڈھونڈو اس کی اپنی research کے اندر اس کے اوپر آپ کی research آپ کو بتائے کہ کیا اس میں ڈوز اور ڈانٹس ہیں پھر student کی voice اور choice وہ سامنے رکھی جائے کہ student جو ہے وہ کس چیز کو لے کے چل رہا ہے وہ کس چیز کے حوالے سے کس plan کے ساتھ چلنا چاہا رہا ہے پھر اس کی reflections ہوں گی کہ اس نے اس میں کیا دیکھا کس طرح اس نے اس problem کو solve کرنے کی کوشش کی fatigue and revision یہاں پہ اس کا evaluation ہوگی revision کی ضرورت ہے and then it will become a public product تو پھر اسے public product کے طور پہ لوگوں کے سامنے بھیج دیا جائے for example آپ کوئی robot بنانا چاہتے ہیں project based جو کہ sensor سے چلتا ہو اور وہ dust کو clean بھی کرتا ہو تو یہ ایک challenging problem ہے پھر اس کے اوپر پہلے آپ sustained inquiry کریں گے پھر اس کے اوپر دیکھیں گے authenticity کہ کیا یہ چیز possible ہے اور ہے تو آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے پھر اس میں آپ اپنا ایک method as written کریں گے اس method کے result میں آپ اس experiment کو کرنے کے بعد اپنی reflection دیں گے اس کی evaluation ہوگی اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ public project بن جائے گا then we have problem based learning so problem based learning میں کیا ہے کہ یہ project based learning کے ساتھ ملتا جلتا ہے difference صرف وہ اس چیز میں کرتا ہے کہ problem جو ہے وہ سب سے پہلے present کیا جاتا ہے before anything else is taught so problem سے سب سے پہلے اس کا introduction دیا جاتا ہے یا introduce کیا جاتا ہے learner کو so learners اکیلے کام کرتے ہیں یا group میں کام کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ اس project کو complete کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اکیلے میں چلنا individually یا groups میں یا pairs میں problem based learning میں difficulty level جو وہ gradually increase ہوتا ہے جس طرح ہم basic knowledge سے یا initial discovery سے advanced projects میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا difficulty level بڑھتا رہتا ہے problem based learning model میں سب سے پہلے ایک problem کو develop کیا جائے گا problem develop ہوگا اس کے حوالے سے learning objectives تیں ہوں گے real world میں اور پھر activate existing knowledge existing knowledge دیکھا جائے گا جس طرح related literature کا review ہوتا ہے پھر required knowledge کو identify کیا جائے گا کہ اس حوالے سے کون سا knowledge ہمارے پاس ہونا چاہیے پھر research determine کی جائے گی کہ کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے experiments کرنا ہے ہم نے web کو search کرنا ہے journals دیکھنا ہے articles دیکھنا ہے ویڈیو دیکھنا ہے experts کو email کرنی ہے text کو read کرنا ہے images دیکھنا ہے podcast سننی ہے speakers کی stories کو سننا ہے یہ trial and error process کے ذریعے working کرنی ہے پھر critical analysis ہوگا جس میں review ہوگا analysis ہوگا evaluation ہوگا وہ تمام طرح information جو ہم نے research میں کٹھی کی اس کی validity اور reliability کو test کیا جائے گا پھر reflection ہوگی اس کا comparison ہوگا تو initial ideas کا later on do ideas develop ہوئے ان کے ساتھ پھر solution شیئر کیا جائے گا اور finally اس کی investment ہوگی پھر ہے collaborative learning collaborative learning یہ umbrella term ہے اس میں کوئی بھی project activity آ سکتی ہے جس میں learners مل کے کام کرتے ہیں ایک lesson plan جو کہ collaborative learning کے پر بیسٹ ہے وہ ایک طرح سے اس طرح کی valuable soft skills بلد کرتا ہے جس میں teamwork شامل ہے delegation ہے time management ہے collaboration decision making and social skills so collaborative activities کے ساتھ learners جو ہیں they also start to work on their self-awareness کیونکہ they need to evaluate their strengths and choose their part in the project depending on their skills so یہ جو effect ہے کہ all group members who are working in the collaborative learning یہ سب جو ہیں یہ اس میں شریک ہیں کہ جو بھی outcome ان کو سکھا رہا ہے یا جو ان کے actions جو ہیں کس طرح ان کے پورے group پر effect ہوتے ہیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو single student یا سنگل انڈیویجول وہ کتنا ضروری ہے اس collaborative work کے لیے اس کی success اس انڈیویجول کی success کی نہیں ضروری ہے group کے لیے اس انڈیویجول کی ناکامی کتنا effect کری ہے group کے اوپر تو اس میں team work کی ایک sense ہمارے سامنے آتی ہے so collaborative learning بہت جگہوں پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ discussions میں آتی ہے کہ لوگ آپ اس میں بیٹھ کے discussions کریں اور چیزوں کے problems understand کریں ان کے solutions کی طرف جائیں ایک دوسرے کو وہ teach کر سکتے ہیں جس میں assignments کے ذریعے puzzles کے ذریعے وہ یہ دوسرے کو help out کرتے ہیں case studies کو پڑھ سکتے ہیں اور team members کو problem solving activities میں involve کر سکتے ہیں وہ سارے ملکے writing process میں حصہ لے سکتے ہیں وہ سارے ملکے presentations کے اندر حصہ لے سکتے ہیں کہ اپنی presentation کو graphical بنائیں اور اسے خوبصورتی سے present کریں cooperative learning جو ہے یہ collaborative learning سے ملتے جلتی ہے teacher students کو small groups میں organize کرتا ہے اور ہر member کو ایک specific role دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے role اپنا carry out کرنا کہ کسی کو اس نے اس کا group کا انچارج بنا دیا ایک کو اس کا second انچارج بنا دیا یا vice بنا دیا پھر اس کے نیچے team کے members آگئے ہر ایک کے ذمہ کوئی duties لگیں so cooperative learning students کے پاس ایک common goal ہوتا ہے مختلف hierarchy اس کے ہوتے ہوئے وہ کچھ common goals کو لے کے چلتے ہیں اور ان سب نے اپنا ایک goal achieve کرنا ہے ہر ایک کے مختلف tasks ہیں alongside they learn to collaborate take responsibility and develop team spirit so for example if they're working on a research project تو ایک student جو ہے وہ data جو ہے وہ click کرے گا ایک student data کا analysis کرے گا ایک student اس کا literature review لکھے گا ایک اس کے حوالے سے جو references or citations ان کی collection کرے گا ایک results کی formulation میں مدد دے گا تو ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے involve ہے اور ہر بندے کا جو work ہے وہ ضروری ہے ہر بندہ team کے لیے indispensable ہے تو یہ ہمارے پاس cooperative learning کی examples ہیں اور اس میں peer sport ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا group works ہیں role places کی example ہے inquiry based groups ہیں جس میں آپ کچھ hunt کر رہے ہو کچھ find out کر رہے ہو expert jigsaw methods ہیں جigsaw methods یہ techniques جو ہیں اس میں ہر student ایک دوسرے کے پر dependent ہوتا ہے success حاصل کرنے کے لیے کیونکہ ہر ایک کے پاس مختلف کام ہوتے ہیں تو سب مل کے ایک hole بناتے ہیں جو کہ success کی طرف لے کے جاتا ہے then think right pair share methods یہ جو ہے اس کو اس لیے design کیا گیا کہ we may be able to differentiate instruction by providing student with time and structure for thinking about given topic اور اس میں ہم انہیں enable کرتے ہیں کہ وہ individual ideas کو formulate کر سکیں اور ان ideas کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے communication skill کے development ہوتی ہے conflict جو ہیں team conflicts یا individual conflicts ان کا resolution ہوتا ہے leadership skills develop ہوتے ہیں shared responsibility کا احساس ہوتا ہے interpersonal skills develop ہوتے ہیں اور students patience اور cooperation یہ دونوں چیزیں سیکھتے ہیں so collaborative or cooperative learning چونکہ ملتے جلتے ہیں so ان کے اندہ جو similarities ہیں کہ students group میں کام کرتے ہیں اور ان کا goal common ہوتا ہے educational aim ہوتا ہے جس کو انہوں نے achieve کرنا ہے meaningful learning سامنے آتی ہے جب سب لوگ اس میں equally participate کرتے ہیں social interaction نظر آتا ہے جب sportive learning ہوتی ہے active learning کو encourage کیا جاتا ہے دونوں میں اور students کو practical works کیلئے تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی جو دونوں sites میں ہیں وہ ان کے differences ہیں جو کہ cooperative learning کو collaborative learning سے differentiate کرتے ہیں so game based learning it is self-explanatory کہ games کو use کرنا instruction process کے اندر اب games میں active learning process جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بڑا ان کا key role ہوتا ہے active learning کے اندر اور یہاں پہ جو students کو ایک طرح سے engage کرتے ہیں کیونکہ games جو ہیں they are sort of destruction of their own from typical learning so games چونکہ ہٹکے ہیں typical learning کتابیں پڑھنا ان میں سے test playنا summaries بنانا assignments بنانا اس سے چونکہ یہ ہٹکے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک طرح سے destruction بھی ہے لیکن actively چونکہ جو چیز rarely ہوتی ہے اس کی طرف ہمارا جھکاؤز زیادہ ہوتا ہے تو students بڑا actively participate کرتے ہیں games کے کھیل کھیل میں ہم سیکھ رہے ہیں online group role playing games جو ہیں اس syllabus کا part ہو سکتے ہیں so games automatically learning environment کو بڑا entertaining بنا دیتی ہیں وہ learning جو ہے وہ صرف burdensome material نہیں رہتا بلکہ ایک adventure بن جاتی ہے so games make sense of achievement ہوتا ہے success ہوتا ہے reward ہوتا ہے پہلے کون اس کو جیتتا ہے یہ competition ایک healthy competition develop ہوتا ہے اس لئے learners بڑے motivate ہوتے ہیں so اسی طرح game based learning کی طرح gamification بھی ایک technique ہے جس میں game جو mechanics انہیں use کیا جاتا ہے maybe actual games now لیکن ان کے scores levels badges و leaderboards کے مقابلہ کراتے ہیں تقریروں کا اس میں leaderboards ہوں گے یہ دو لوگ آگے آگے اب ان کا مقابلہ ہے ان کے نام لکھے جا رہے ہیں ان کو badges مل رہے ہیں یہ first ہے یہ second ہے تو اس طرح بھی gamification کی ذریعے بھی جو learning کا ایک process چل سکتا ہے so game based learning جو ہیں یہ ایک طرح سے abstract اور concrete کے درمیان ایک bridge ہے یعنی games کو آپ actual learning کے ساتھ ملا رہے ہیں political thinking develop ہوتی ہے information کو easily access کیا جاتا ہے کیونکہ اب زیادہ prone ہوتے ہیں games کی طرف اور information stick رہتی ہے آپ کے mind میں کیونکہ you are enjoying it students کے connection بنتے ہیں انگیجمنٹ جو ہے ان کی boost up ہوتی ہے یعنی ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے cooperation ہوتا ہے اور جو love of learning اس میں اضافہ ہوتا ہے student high سے بھاگتا نہیں پھر inquiry based learning اس کے اندر student inquire کرتا ہے سو یہ learning approach modern education میں use کی جاتی ہے سو teacher جو ہے وہ open ended questions پوچھتا ہے اور projects ہیں وہ assign کرتا ہے اور learners جو ہیں وہ اپنی research کرتے ہیں اس project کو complete کرنے کے لیے یا کوئی تیاری form کرنے کے لیے students and activities کو individually بھی کر سکتے ہیں گروپس میں بھی کر سکتے ہیں teacher learners کو ایک investigation method پروائیڈ کرتا ہے اور students figure out کرتے ہیں اپنے طور پر باقی سارا کچھ یعنی teacher ان کو ایک initial guideline دیتا ہے باقی سارا کام students کا ہوتا ہے they can start from zero لیکن students جو ہیں ان کی mind میں questions ہوتے ہیں اور ان questions کے ساتھ وہ solutions کی طرف جاتے ہیں اور اس میں ایک طرح سے teamwork بھی ہے inquiry based learning جو ہے وہ essential analytical reasoning skills develop کرتی ہے یہ students کے اندر curiosity لے کے آتی ہے students resourceful ہوتے ہیں observement ہوتے ہیں اور ایک extended level پہ یہ جو approach ہے communication اور presentation skills کی improvement کے اندر بھی کام آتی ہے inquiry based learning میں جو inquiry process ہے اس میں جو student ہیں they have some ideas then they ask questions پھر وہ اس کے پر research کرتے ہیں research کے بعد data کا analysis کرتے ہیں پھر اپنی insight شیئر کرتے ہیں اور اس میں سے پھر کچھ theories نکلتی ہیں پھر ان کا questions سامنے آتے ہیں تو this is ongoing process so inquiry based learning exploration سے جسا start ہوتی ہے تو inquiry ہم start کرتے ہیں initiate کرتے ہیں topic choose کرتے ہیں questions کو develop کرتے ہیں plan design کرتے ہیں information ڈونتے ہیں اور focus کرتے ہیں اس کے data کے اوپر پھر analyze کرتے ہیں information کو ideas کو evaluate کرتے ہیں findings کو organize اور synthesize کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں assess کرتے ہیں اور پھر اس کو learning کو extend بھی کرتے ہیں اگر اس کی ضرورت لے تو پھر thinking based learning thinking based learning یعنی یہ اس میں یہ کہ جو تمام teaching styles ہیں اس کی combination بھی ہو سکتا ہے so it is complementary learning so thinking based activity it asks for deeper questions and challenging that should have forgiven fact کہ آپ critically سوچو آپ کو جو شئیس دی جا رہی ہے آپ اس پہ اندہ دھن اس پہ یقین نہ کرو بلکہ اپنی جو analytical abilities ہیں اپنی thinking process کو سامنے لاؤ اس میں self reflection بھی ہے ایک project کی completion کے بعد teacher learners کو prompt کرتا ہے کہ وہ identify کریں کہ کیا اس process میں ٹھیک رہا کیا غلط ہوا ان کی methodology کے اندر کیا جو غلط ہوا اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا تھا سو یہ teaching strategy critical thinking analytical thinking skills self awareness کو سامنے لاتی ہے کہ آپ کو چیزوں کو اپنے حساب سے لے کے چلنا ہے اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس چیز کو یعنی effect کو آپ نے accept نہیں کرنا بلکہ effect کے اوپر working کرنی ہے پھر آپ نے اپنے results پہ پہنچنا ہے اگر results میں کو problem نہیں رہی تو ٹھیک ہے اگر رہی تو ان problems کی reason ڈھونڈنی ہے ان کو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو update کرنا ہے اگر آپ کے اندر خرابی تھی آپ کے method کے اندر خرابی تھی تو method کو change کرنا ہے یہ سب thinking based learning میں ہے سو اس میں یہ ہے کہ step one make explicit what makes the thinking skillful کے چیزوں کو clarity سے رکھیں پھر students کو جو ہیں give students guided practice ان کے ساتھ guided approach میں رہیں تاکہ thinking skillfully والا کام ہے یعنی skillful thinking والا کام ہے وہ ایک طرح سے properly اس کو انجام دیں اور engage رہیں content کے ساتھ students کو prompt کریں to imply one or more relevant habits of mind کہ وہ اپنی جو mental habits ہیں جو کہ ان کو کام آ سکتی ہیں کوئی reasoning میں اچھا ہے کوئی problem solving میں اچھا ہے کوئی retention میں اچھا ہے کوئی memorizing میں اچھا ہے تو ان چیزوں کو use کریں and then step 4 students کو prompt کیا جائے کہ اپنی جو ان کی thinking ہے اس کے بارے میں سوچیں بطل میں میری ایک theory ہے میں اس theory کے بارے میں سوچوں کہ کیا میری وہ theory ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں کہ skillfully انہوں نے کیسے سوچوں مثلا میں اگر ایک pattern پہ چالوں وہ pattern کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر تو کر رہا ہے تو ٹھیک اگر نہیں تو اس pattern کو change بھی کروں پھر competency-based learning so competency-based learning یہ it can be used in conjunction with other methods اس کو بھی ہم دوسرے methods کے ساتھ use کر سکتے ہیں اس میں teachers use learners assessments and hands-on projects to confirm the learner has achieved a desired learning objective and is fit to move onto more advanced level of difficulty اس teacher-student کو assess کرتا ہے کہ کیا یہ جو ایک required level تھا اس تک پہنچ گیا ہے کیا اس کو مزید آگے level پہ جانا چاہیے یہ جا سکتا ہے یا نہیں سو یہ personalized learning ہے جو course curriculum ہے اس کو pre-determined نہیں کیا جا سکتا کیونکہ that varies from person to person اور یہ adjust ہوتا رہتا ہے student کی performance کے ساتھ so competency based learning یہ deep learning learner کی assessment ان سب کو ایک طرح سے support کرتی ہے جو learner کی assessment ہے یہ اس چیز کو معیر نہیں کرتی کہ learner نے facts کو memorize کیا بلکہ اس چیز کو کیا وہ اپنا knowledge action میں لاسکتے ہیں یا نہیں ان simple words کہ وہ یہ نہیں پوچھتے آپ سے کوئی رٹی رٹائی چیزیں وہ کب پیدا ہوا یہ چیز کب بنی اس کا موجود کون ہے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو knowledge لیا اس کو practicality یا ایک day to day life situations میں کس طرح use کر سکتے ہیں so anyway کہ آپ کو swimming سکھائی گئی تو swimming جو ہے میرے حساب سے ایک آرٹس کے سٹوڈنٹ کے لیے کم از کم اس دسویں کلاس تک mathematics پڑھنے سے بہتر ہے جہاں وہ مسئلہ فیسہ غورس کو پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی اسے یہ نہیں پتا ہوتا اول تو سمجھ ہی نہیں آتی میرے جیسے سٹوڈنٹ کو الحمدلہ اللہ لیکن کہیں سے آئی جائے ہم رٹا لگائے لیں مسئلہ فیسہ غورس کو تو یہ نہیں پتا ہوتا جس کو ہم نے اپنی practical life میں use کیسے کرنا ہے swimming کم از کم وہ چیز ہے جو ہمیں کام آتی ہے سو جو اچھے ممالک ہیں وہاں پہ اس کمپیٹنسی بیس لرننگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے bent of mind کی وجہ سے انہیں opportunities دی جاتی ہیں انہیں جن سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہیں ہے انہیں ختم کر کے ایک لیول تک ضرور پڑھاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نکال دیتے ہیں ان کے اس کریکلہ سے اس کے جگہ انہیں وہ چیزیں دی جاتی ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہے یا ان کے لیے ان کے aptitude یا bent of mind کے حوالے سے یہ ان کے real life problems کے لیے help دے سکتے ہیں جو پروجیکٹس وہ اس میں ان کو involve کرتے ہیں